جی تو پروسس یہ ہے پروسس صبح ہی ہو سکتا اس وقت نہیں ہو سکتا یہ آپ چیتہ دیکھ رہے ہیں چیتہ یہ لگڑ بگ ہے اس سے پیچھے وہ بندے جو کھڑے ہیں انٹرنس پہ وہ بندے یہاں پہ صبح کے ٹائم وہ کہہ رہے ہیں صبح پانچ چھے پہ جو یہاں پہ آ جاؤ اور صبح کے ٹائم یہاں پہ ٹکٹس مل رہے ہو گیا یہ یہاں سے ٹکٹیں جو ہیں وہ بائک کہہ رہے ہیں کیا چیز یہاں میرے پاس دو چھوٹے بیگ ہیں جیسے یہ آپ نے پہنا ہویا ویسے دو بیگ ہیں میرے پاس پھر آپ کے پاس میرا کیا نہیں ہوگا اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ نمبر آف بیگز کا کیا کہتے ہیں لیکن بیگز کی جیسے ائرپورٹ پہ لیمنٹ ہوتی ہے ایک منٹ یہ پلیس ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ ٹکٹیں مال دیں گے جی تو یہ بس کا ٹکٹ نمبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بس کا نمبر لکھا ہے اس کے بعد سیٹ نمبر لکھا ہے جو کہ ایٹین ہے ڈیٹ لکھی ہے اور پرائس لکھی ہے ٹو 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 ٹی فائی و آن آسو پاسپورٹ نمبر ہے جو کہ میں نے ہائیڈ کیا ہوا ہے یہ سیم بیلڈنگ ہے جہاں سے ٹکٹ بائی کی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بسز ہیں اس بس میں اب ہم بیٹھیں گے یہ بس سے انسائیڈ کا ویو ہے ملٹیپل گاڑیاں آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور ایون پاکستانی نمبر کے ساتھ نو ہم جا رہے ہیں ایمیگریشن پوائنٹ کی طرف یہ ایمیگریشن پوائنٹ ہے یہ اس کو نوٹ کر لیں ہم جراب کھو آن انٹر ہونے سے پہلے پاسپورٹ چیک کیا جاتا ہے یہ ایمیگریشن پوائنٹ کا انسائیڈ ویو ہے یہاں پہ بس رکے گی ابھی اور ون بائی ون انسائیڈ جائیں گے اچھا ہم اس کی اس سائیڈ سے انٹر ہوئے وہاں سے انہوں نے ایمیگریشن وغیرہ کلیر کی کچھ بیسک چیزیں پوچھیں کہ کیا کرے تو یونیورسٹری کا نام کیا ہے اور تمہارا میجر کیا ہے پتہ نہیں کیا کنفرم کر رہی تھی اور ہمیں سے پوچھا کہ چینیز آتی ہے ہم نے چینیز میں رپلائی کی ہے تو یہ ہمارا سوان پڑھا ہے میرے حال ہے یہاں پہ بس آئے گی اور ہم یہاں سے نکلیں گے لیکن لٹسے کیا ہوتا ہے اور وہ ایک بندہ جس کو سوسو آ گیا تھا وہ دیکھیں اس کو وہ لے گا جا رہے ہیں سوسو کروانے کے لیے سپیشل ایک بندہ ساتھ میں جرمن شہفرڈ ہے اس کے بعد بس آئی بس نے ہمیں لوڈ کیا اور ابھی ہم آن دی ویٹو پاکستان ہیں یہ یاد رکھیں کہ اس رستے کے بیٹوین آپ اتر نہیں سکتے ہیں جب تک وہ کہہ لیں کہ آپ کو الو نہیں کریں اس لیے میک شور کہ آپ واشر وغیرہ سے فارغ ہو چکے ہیں موسیقی 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 یہ دیکھیں ہیں بادل اور پہاڑ اپس میں مکس ہو رہے ہیں یہ فرس پوائنٹ ہے چینہ کے اندر جہاں پہ بس ابھی رکھی ہے اور اس کے بعد بس جو ہے وہ بارڈر کراس کرے گی یہاں سے آپ نکلیں سکتے ہیں یہ جی لاسٹ پوائنٹ ہے یہاں سے بس کی چیکنگ ہے پھر اس کے بعد ہم پاکستان انٹر ہوں گے اور یہاں پہ سوسو کرنے دیتے ہیں اگر آپ نے کرنا ہو وہ ابھی وہ اوپن محول میں سوسو کرنا ہے یہ ہنجرا پاس ان سائیڈ جائنا ہے نوٹس اس سے فردر آپ ڈائریکٹ سوسٹ میں جا کے اتریں گے رستے میں آپ کہیں پہ بھی اتر نہیں سکتے آل دو آپ کو واش روم آیا ہے اور وٹسو ایور سوسٹ میں مرضا ہے موسیقا 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 یہ روڑ کا سیکشن دیکھیں آہ جی بہ! گریباً چھے گھنٹے کے سافر کے بعد ہم ہم سوست میں آ چکے ہیں اور یہاں پہ اب اب ایمیگریشن ہوگی یہ سوست کا ایمیگریشن پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ والی جو وہ والی وہاں پہ امیگریشن کی ہے انہیں سٹیمپ لگائی ہے پاسپورٹ دیکھا اور شکل اردنٹیفائی کرتے ہیں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ پاسپورٹ وہ آئیڈی کارڈ ہے تو میں نے کہا نہیں ہے میرے پاس یہ جو ہے یہ جو وینڈو ہے یہ والی یہاں پہ سمان چیک کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کا ایزی ہے مطلب جو دوسرے لوگ ہیں ورک والے اور دوسرے ویزا والے ان کو دیکھیں اب کیا کرتے ہیں ہمارا جزید ہے یہ سوس کا بس سٹینڈ ہے ہم نے تو ایک ٹیکسی والے سے بات کیا دو ہزار میں دو بندوں کو تارے گا لیا آباز میں